بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائج ناظرین آٹا اور شوگر سے متعلق جو حکومت نے تحقیقاتی رپورٹ پبلک کی ہے اس کے بعد ملکی سیاست میں ایک بونچال آ گیا ہے ترہ ترہ کی کیا سرائیاں ہونے لگ پڑی ہیں اور گزشتہ ایک دو روز سے تو یہ باتیں ہونے لگ پڑی ہیں کہ جی ان ہاؤس تبدیلی یا تحریک عدم اعتماد یا عمران خان کیا سمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں اور جہانگیر ترین سے متعلق چونکہ بہت زیادہ یہ ریلیونٹ ہے سارا معاملہ اور جہانگیر ترین کو بظاہر سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور جہانگیر ترین جو ہیں ان سے جو منسلک لوگ تھے جو اقتدار کے ایوانوں میں بظاہر ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے تو ایسے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں شاید اب غیر مؤثر ہو گئے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کے خلاف حکومت نے کاروائی کا اندیا بھی دیا ہے اگر پچیس اپریل کو ریپورٹ جو فرانزک ریپورٹ ہے اس میں ان سے متعلق کوئی فائنڈنگ سامنے آتی ہیں تو ایسے میں اب ہونے کیا جا رہا ہے اس سب پر بات کرنے لگے ہیں ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر جیٹ صاحب جو کہ دنیا نیوز کے سپیشل کورسپانڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر آفیس کو کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین سے ان کی دوروں سے قبل ملاقات بھی ہوئی اس ملاقات کی بہت سے چیزیں میڈیا پر ریپورٹ ہوئیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جانے کہ جہانگیر خان ترین اس وقت کیا سوچ رہے ہیں کیا وہ واقعی پارٹی کے لیے کوئی ٹربل کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر سکتے ہیں اور عمران خان نے اگلا پلین جو ہے وہ اس حوالے سے کیا بنا رکھا ہے اسلام علیکم عمر جیٹ صاحب عمر جیٹ صاحب یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین سے آپ کی ملاقات ہوئی جہانگیر ترین بظاہر غصے میں لگ رہے ہیں جہانگیر ترین کیا واقعی پارٹی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تینکیو عدیل کچھ دن پہلے ہماری جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی جس طرح سب جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین ایک ایسا نام ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے بعد یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر عمران خان کے بعد کوئی پارٹی کو ٹیک آور کر سکتا ہے تو وہ جہانگیر ترین ہے کیونکہ اس کے علاوہ بڑے سیاسی نام ہیں لیکن ان کے بارے میں کبھی ایسا نہیں کہا گیا ترین صاحب چونکہ کافی ان بھی رہے اور جس طرح سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارمیشن ہوئی لوگوں کو لے کر آئے اور پھر ایک بار ان کا جہاز بڑا مشہور رہا ہے ہمیشہ سے تو وہ ایک جو سیاسی فیملیز کی اب جہانگیر ترین صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ تمام جو سیاسی فیملیز کے ساتھ کمیٹمنٹس کی گئیں ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا وہ سب ترین صاحب خود لے کر آئے اور عمران خان سے ملاقات کروائی اب اس کے بعد جب یہ شگر کا سارا معاملہ ہوا جہانگیر ترین کے ساتھ پہلے ماضی میں بھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے شامیمود قریشی سے لڑائی ہوئی یا جو بھی ان کے ساتھ پارٹی میں ہیں کیونکہ پارٹی میں اکثریت انہیں پسند نہیں کرتی جو حرارکی ہے پی ٹی آئی کی لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہے انہوں نے کبھی اس پر جواب نہیں دیا کبھی وہ بولے نہیں اور ہمیشہ سے مسکراتے رہے ہنستے رہے لیکن یہ جو شگر کے حوالے سے جو ریپورٹ آئی اس کے بعد ہی اگلے دن ان سے ہماری ملاقات ہوئی اس دن میں نے انہیں بڑا اگریسیف پایا بہت اگریسیف تھے اور بلکہ انہوں نے وہ نام لیے جو شاید وہ عام حالات میں کبھی بھی ان کا نام نہ لیتے جس طرح انہوں نے وزیراعظم کے سیکٹری کو بقاعدہ نومینیٹ کیا کہ یہ ساری ریپورٹ کے پیچھے اس کو تیار کرنے میں جہنگیر ترین کا نام اس میں پورا مکمل طور پر ڈالنے میں آزم خان صاحب کا جو ہے وہ ان کا ہاتھ ہے ہم نے ان سے بلکہ جب انہوں نے آزم خان کا نام لیا تو دیل ہم نے ان کو بڑا یہ کہا ہم نے کہا سر آپ مطلب کیا آپ کے نام سے ہم یہ خبر چلا انہوں نے کہا بلکل آپ اپن لیس کو میرے نام سے آپ اس کو آنئر کریں کہ جہنگیر ترین کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ آزم خان اس سارے معاملے کے پیچھے تو ان ساری باتوں سے ایک چیز تو یہ کلیر ہوگی کہ جہنگیر ترین اب اس ٹائم بہت اگریسیو موڈ میں ہیں کیونکہ اتنا کچھ انہوں نے پارٹی کیا گو کہ آپ ہم اس بات سے انکار نہیں ہم اس بات کو نہیں چھیڑتے کہ انہوں نے کتنا فائدہ مالی طور پر اٹھایا یہ جب ریپورٹس آئیں گے یہ سامنے آ جائے گا لیکن ایک بات جو ہمارے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارمیشن میں پی ٹی آئی کو اس یہاں تک لانے میں وزیراعظم عمران خان کے بعد اگر کسی کا کردار ہے تو وہ جہنگیر ترین کا ہے تو ایسی سٹیج میں ان کے اوپر جب یہ چیزیں آئیں اور ان کی ریپورٹ پبلیک اور پرائمیسٹر کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ نہیں ہوا اور ہو رہا انہوں نے خود کہا کہ وہ اب وہ تعلقات میرے پرائمیسٹر کے ساتھ نہیں رہے جو پہلے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ سوچ کر انہوں نے سوچ لیا اور وہ یہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو اگریسیف تو بہرحال وہ نظر آ رہے ہیں اچھا ہمارے یہ بتائیے کہ اگر جہنگیر ترین بہت سے سیاسی خاندانوں کو پاکستان تحریک انصاف میں لے کر آئے اور ایسے وقت میں جب حکومت کو زیادہ نہیں چاند ارکان کے ووٹوں پر ہی کھڑی ہے تو ایسے میں ظاہر ہے خان صاحب نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا خان صاحب کو بھی تو کسی نے بتایا ہوگا آپ یہ جو کر رہے جا رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے تو عمران خان صاحب اس وقت کیا جو ہیں وہ خیالات ذہن میں رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کے کانسیکوینسز سے وہ کیسے نمٹ سکیں گے اچھا ادیل یہاں پر نا ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ آپ نے چند ووٹوں کی سیٹوں کی وجہ سے یہ چند فگرز ہیں ڈیجٹس ہیں جس کی ویسے پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ ہے اس کے بعد اگر وہ ڈیجٹس اوپر نیچے ہو جائے تو گورنمنٹ چینج ہو سکتی ہے نا اس چینج کی چینج بھی ہو سکتا ہے اب اس میں ادیل جو اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے جن پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس ٹیم سٹینڈ کر رہی ہے ان میں ایمکی ایم ہے بی این پی ہے کاف لیگ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے بلکہ کئی دفعہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آنے کے بعد تقریبا جب یہ کوئی سال ایک گزریا تو اس کے بعد اتحادی جماعتوں کے ریزرویشن سٹارٹ ہو گئے تو ادیل اس میں واحد ایک نام تھا جو اس سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا میں نے خود ریپورٹ کیا ان چیزوں کو کہ واحد ایک نام جو جہانگیر ترین کا تھا جو پرویز خٹک اور شہدادر باپ کے ساتھ مل کر بی این پی کی بات ہو کاف لیگ کی بات ہو ایمکیم کے ساتھ مطالبات پر ڈسکشن کرنی ہو تو وہ جہانگیر ترین کر رہے تھے تو ان لوگوں نے جو اتحادی ہیں وہ بھی جہانگیر ترین کو ویٹیج دیتے ہیں جس طرح کہ جب آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین کو اتحادی اتحادیوں کے لیے بنائی کی جو کمیٹی تھی گورنمنٹ کی وہاں سے ہٹایا گیا تو کاف لیگ کے لوگوں نے کہا کہ نہیں جہانگیر ترین کو بلائے جائے کیونکہ ہماری بات چیزوں کے ساتھ تو یہی ایمکیم نے بھی کیا لیکن ایمکیم کے ساتھ اسد عمر وغیرہ نے جو ان کے مطالبات پورے کیا بارحل اتحادی جو ہیں وہ اس کو جہانگیر ترین کو ایک ویٹیج دیتے تھے اب جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کس طرح سے تو اب یہ چونکہ خان کو بھی پتا ہے پارٹی کے دوسرے میمبرز کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انوالمنٹ رہی اور اگر جہانگیر ترین کوئی ایسی موو کرتے ہیں تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ناسٹی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم میسٹر امران خان کو ان چیزوں کی فکر بلکل بھی نہیں ہے وہ نہیں سوچتے کیونکہ جب یہ رپورٹ تیار کی گئی اور پرائم میسٹر کو بتایا گیا یہ ہم ایک چھوٹا صاحب کا وقت لوں گا کہ یہ رپورٹ یہ کوئی ایک مہینہ پہلے کی یا چند ہفتے پہلے کی بات نہیں ہے یا یہ اس وقت کی بھی نہیں ہے کہ جب پرائم میسٹر کو بتایا گیا کہ آٹے کا بہران ہے کیونکہ پہلے آٹے کا بہران تھا آٹے کے بہران کے دوران ہی آرڈر کر دی گئے کہ شگر کے اوپر بھی تحقیقات کی جائیں حالانکہ اس ٹیم شگر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو یہ جب پرائم میسٹر ڈیووس گئے یہ اس وقت سے ڈسکیشنز چل رہی تھی اور پرائم میسٹر کو جہاز میں یہ رپورٹ پیش کی گئی رپورٹ پیش کی گئی پرائم میسٹر کو بتایا گیا ایک فائنڈنگز تھی جو پرائم میسٹر کے سامنے رکھی گئی اس میں ایکسپورٹ کا معاملہ تھا کہ اس میں ایٹی پرسنٹ انہوں نے ایکسپورٹ کے فیگر جو ہیں وہ جھوٹے بتائیں ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ سپورٹ کی گئی جبکہ سبسیڈی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پر لی گئی تو یہ چیزیں اب پچیس اپریل کو فائنڈ آؤٹ ہو جائیں گی تا ہم پرائم میسٹر کو یہ چیزیں بہت پہلے سے پتا دیں اور پرائم میسٹر کے جو قریبی رفکہ ہیں وہ جھانگیر ترین کے بارے میں جب ڈسکیشن کرتے ہیں تو پرائم میسٹر نے اس حوالے سے ایک بڑا کوٹیشن بولا انہوں نے کہا کہ rather fail with honor than succeed with fraud کہ fraud کی کامیابی سے بہتر ہے کہ میں honor کے ساتھ میں ہار جاؤں تو یہ بہت بڑی بات دی ان کا stance ہے تو یہ تو لوگ بھول جائیں کہ پرائم میسٹر کو کوئی اس طرح سے pressurize کر لیں گے کہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی ان ہاؤس چینج آ جائے گا یہ بڑا different ہے پرائم میسٹر عمران خان کی حد تک تو وہ بالکل ایسی ہے کہ اگر پرائم میسٹر نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ نہیں ہوگی بالکل ٹھیک ہے اور یہ ہمارے بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ حالات میں ایک ایسے وقت میں جب کرونا سے نمٹا جا رہا ہے تو establishment بھی ایسا کوئی adventure نہیں کرنا چاہے گی اس کی بڑی reason یہ ہے کہ جو economy کی situation ہے اور جو چیزیں اب civilian government بڑے اچھے انداز میں لے کے چل رہی ہے تو ایسے میں کوئی نیا پنڈورا باکس کھول دیا جائے پارلیمان میں پاکستان کی سیاست میں تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر خان نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے لیے جہنگیر ترین ظاہرہ بھی تو ایک ایسی situation بن گئی ہے تو آپ کو ان کی body language سے لگا کہ وہ trouble create کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو کوئی چھیڑنا جو ارکان ہیں ان کو توڑنا ان کا party میں بے چینیز کی کیفیت پیدا کرنا کوئی ایسی آپ کو بات لگی اچھا عدیل جو جہنگیر ترین کے خلاف جب یہ report آئی تو انہوں نے پہلے دو تین دن مسلسل ٹی وی آنکرز کو انٹرویوز دی اور اپنی position clear کی اس کے بعد وہ خاموش ہیں فیلحال اور اب وہ خاموش ہیں لیکن جو جس سکسٹی پرسنٹ سیاسی فیملیز کی وہ بات کرتے ہیں اور claim کرتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں جہنگیر ترین کی وجہ سے موجود ہیں ان لوگوں میں ایک تجسس کہلیں ان لوگوں میں ایک پرشانی ضرور ہے کیونکہ وہ لوگ جہنگیر ترین کے ساتھ commitment کر کے تو گو کہ وہ امران خان کی وجہ سے آئے امران خان کے نام پر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے لیکن کچھ سیاسی طور پر commitment ہوتی ہیں کچھ development projects کے حوالے سے ہوتی ہیں کچھ party میں positions کے حوالے سے ہوتی ہیں تو اب ان لوگوں میں جہنگیر ترین تو فیلہر خاموش نظر آ رہے ہیں اور یہ خاموشی کسی بڑے توفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے لیکن جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ اب پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہماری standing کیا ہے ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے ہم لوگ جس بنیاد پر party پی ٹی آئی میں شامل ہو کر ہم نے گورنمنٹ کا حصہ بنے ازاد امیدوار ہیں ان میں بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس چیز کو پی ٹی آئی کو بہت جلدی کاؤنٹر کرنا ہوگا last question یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ جو tiger force بنی ہے اور یہ احساس پروگرام ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی election میں جانے کی اس کو کوئی move قرار دے رہے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے تو اس پہ اقتدار کے ایوان کیا کہتے ہیں دیکھیں عمران خان بڑی دفعہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ tiger force صرف اور صرف local level پر administration کے ساتھ مل کر ایک massive جو ہے mass of the people ان کو facilitate کرنے کے لئے بنائی جاری ہے ٹھیک ہے لیکن عدیل ہم چونکہ پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی جو political parties ہوتی ہیں وہ اس طرح کی moves کرتی ہیں تو اس میں political motives ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی بڑی campaign کر رہے ہیں اتنے لوگوں کو آپ gather کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی motives نہ ہو ہو سکتے ہیں یہ اگر لیکن جو آپ بات کریں مجھے being a journalist جو میں نے لوگوں سے بات کی ہے لوگوں سے ہم ملے ہیں پی ٹی آئی کی اپوزیشن کے لوگوں سے اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ tiger force جہاں پر لوگوں کو facilitate کرے گی وہاں پہ prime minister عمران خان کو پی ٹی آئی کو ایک street power اپنی show کرنے کا بھی موقع ملے گا کہ ابھی پاکستان میں جو نوجوان جس کی youth کی پی ٹی آئی پاکستان بات کرتے ہیں واقعی اس کا بہرحال جہاں بہت سارے ہمارے اس کے معاشی فائدے ہوں گے سیاسی فائدے بھی یقیناً اس کے ہوں گے بہت شکریہ عمر جٹ صاحب آپ نے ہمیں اس حوالے سے بتایا کہ اصل situation کیا ہے عدیل وڑائچ کو اجاز دیجئے جی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ